اسلام علیکم ڈیئر سرنٹس ڈیئر سرنٹس ہش کا مرا ٹوپک آف ڈسکشن ہے انفلوریسنس انفلوریسنس کیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا بھٹا انجیو سپم پلانٹس ایسے تمام پلانٹس ہوتے ہیں جو کی فلور رکھتے ہیں اور فلورنگ پلانٹس بھی کہا جاتا ہے اور ان کی جو اووری ہے بھٹا وہ کنورڈ ہوتی ہے انٹو فروٹ میں تو اسے ہم نے انجیو سپم پلانٹس کہا تھا اب ہوتا کیا کہ یہ جو انجیو سپم پلانٹس کے اوپر جو فلور ہوتا ہے بھٹا وہ یا تو ہمارے پاس سنگل فلور ہو سکتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں بھٹا سولیٹری کہتے ہیں سولیٹری فلور جیسے آپ ہی بیسکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف ایک ہی فول ہوتا ہے پورے فلورل ایکسس کے اوپر کچھ پلانٹس جن کے اوپر جو فول لگتے ہیں وہ کلسٹرز کے فارم میں لگتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس کلسٹرز کے فارم میں فول لگتے ہیں تو ان کے ایک خاص ارینجمنٹ ہوتی ہے فلورل ایکسس کے اوپر اس ارینجمنٹ آپ فلور کو ہم کیا کہتے ہیں بھٹا ان فلوریسنس کیا تھا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کی ایک فلورل ایکسس ہے جہاں پر فول لگتے ہیں اس خاص ایریے میں وہ فول کیسے ارینج ہوئے ہوئے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بھٹا ان فلوریسنس کیا تھا اب فول اکھٹے ہونے کا یعنی کی کلسٹرز کے فارم میں رہنے کے کیا فائدہ ہوگا اس کا سب سے مین جو ہمارے پاس فائدہ ہوتا ہے بھٹا وہ ہے کہ فلورل ہمارے پاس کانسپی کوئس ہوں گے یعنی کی یہ واضح طور پر ہمیں نظر آئیں گے اب واضح طور پر نظر آئیں گے تو یہ کیا کر سکتے ہیں بھٹا آسانی سے انسیکٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پولینیشن ہو جائے پولینیشن ہوگی تو تو فلورل اپنے نسل کو آگے بڑھا سکنگے یعنی کی ان کی ریپروڈیشن ہو جائیی آسانی سے تو کلسٹرز کے فارم میں رہنے کا بیسک ہمارے پاس جو فائدہ ہے وہ پولینیشن ہو جاتی ہے پلانٹس کی اب یہ جو ہمارے پاس جن کو ہم نے انفلوریسنس کہا بھٹا وہ مختلف ہو سکتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں ان کو تو انفلوریسنس ہمارے پاس یا تو ریسیموس انفلوریسنس ہو سکتا ہے بھٹا یا سائموس ہو سکتا ہے یا تو ہمارے پاس کمپاؤنڈ انفلوریسنس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بھٹا کہ ریسیموس انفلوریسنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم ایک پلانٹ کی بات کرتے ہیں بھٹا اس کا جو ہمارے پاس مین سنٹرل ایکسس ہے اس کا کارل پیڈنکل پیڈی سال کہتے ہیں سوری کیا کہتے ہیں پیڈی سال جیس طرح ہمارے پاس لیف کا پیٹیول ہوتا ہے بلکل اس طرح ہمارے پاس فلور کا کیا ہوتا ہے پیڈی سال ہوتا ہے اب ہوتا ہے یہ رسموس ہمارے پاس انفلوریسنس میں یہ کیسہ انفلوریسنس ہے جس میں ہمارے پاس جو مین سنٹرل ایکسس ہے اس کے ٹپ کے اوپر ہمارے پاس فلور نہیں لگتا اس کا جو فلور جو ٹپ ہے جو مین ایکسس ہے وہ ہمیشہ ڈیوائٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کی سائز انکریز ہوتی رہتی ہے اب فلور اس کے لیٹرل سائٹ پہ لگتے ہیں ایسے انفلوریسنس کو ہم کیا کہتے ہیں بھٹا ریسیموس انفلوریسنس یہ ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ ہمارے پاس جو سنٹرل ایکسس ہے جس کو ہم نے پڑنگل کہا تھا اس کے ٹپ کے اوپر ہمارے پاس مرسٹرمیٹک سل سے بھٹا یہ سلس ڈیوائٹ ہوتے جائیں گے اور اس کی لیند اضافہ ہوتی جائے گی یعنی کہ ان کی لیند ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انڈیفینیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیٹرل سائٹ سے ہمارے پاس فلورس اکتے جائیں گے ایسی جو انفلوریسنس ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بھٹا ریسیموس انفلوریسنس کیتے ہیں یاد رکھئے کہ اس میں جو ہمارے پاس فلورس ہوتے ہیں جو اولڈ فلورس ہے بھٹا وہ ہمارے پاس پلانٹ کے نیچے سائٹ پہ ہوں گے ٹھیک ہے جی جیسے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس فلور ہے بھٹا وہ سب سے اولڈر فلور ہے اس پلانٹ کا اور جو ہمارے پاس ٹپس کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ینگر فلور نظر آئیں گے تو اس طرح کی جو ہمارے پاس ارنجمنٹ ہے سکسشن ہے فلور کی اسے ہم ایکرو پیٹل سکسیشن کہتے ہیں ایکرو پیٹل سکسیشن یعنی کہ ہمارے پاس اولڈ فلاور نیچے کی طرف ہے اور ینگر فلاور اوپر ٹپس کی طرف ہے تو اسے ہم چاہیے کہتے ہیں ایکرو پیٹل سکسیشن کہتے ہیں اور اس طرح کی انفلوریسنس کو ریسیموس انفلوریسنس کہا جاتا ہے اب ان کے کچھ ٹائپس بھی ہے نیچے ہم ڈسکس کریں گے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں اب دوسرا اگر ہم دیکھیں وہ سائیموس انفلوریسنس ہے یہ اس کا الٹا ہے بٹا یعنی کہ ان کے جو مین پیڈنکل ہے یا سینٹرل ایکسس ہے اس کے ٹپ کے اوپر ہمارے پاس فلاور کیا ہوتا ہے جیسے ہی یہاں پر فلاور گرو ہوتا ہے تو اس پیڈنکل کی جو گروت ہے بٹا وہ کیا ہو جاتی ہے فائنائٹ ہو جاتی ہے ایک خاص حد تک کہ یہاں پر گروت ہوتی اس کے بعد مزید فلاور لکھنے کے بعد ان کی گروت نہیں ہوتی انسٹرل اپ جس یہاں پر چھوٹے برس ہوتے بٹا وہاں سے ہمارے پاس لیٹرل برانچس نکلتی ہے ہمارے پاس اور انہی برانچس کے اوپر انہی پیڈنکل کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فلاور لگتے ہیں تو ایسی جو انفلوریسنس ہے بٹا اسے ہم کیا کہتے ہیں سائیموس انفلوریسنس کہتے ہیں یاد رکھئے گا اس میں جو ہمارے پاس ٹپ میں جو پلانٹ ہوتا ہے بٹا وہ سب سے آلڈر ہوتا ہے سب سے آلڈر اور سب سے نیچے جو پلانٹ ہوگا بٹا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس ینگ فلاور ہوگا تو اس کا الٹ ہوا بھائی ہمارے پاس ٹھیکے خیلے اس میں نیچے آلڈر تھا یہاں پر اس کے ٹاپ میں آلڈر ہے بٹا ایسی جو فلاور کی سکسیشن ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم بیسپیٹل سکسیشن کہتے ہیں بیسی پیٹل سکسیشن بیسی پیٹل سکسیشن کا ملحب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آلڈر فلاور ہے وہ ٹاپ پہ باہر کی طرف ہوگا اور سب سے ینگ فلاور ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا تو اسے ہم کیا کہتا ہے بیسی پیٹل سکسیشن کے طرف یہاں پر ایکروپیٹل میں کیا تھا آلڈر فلاور نیچے تھا جبکہ ہمارے پاس ینگ فلاور کیا ہوتے بیٹا ہمارے پاس ٹپ پہ تھے اس کا بلکل امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب لاسٹ ہی بیٹا ہمارے پاس کمپاؤنڈ انفلوریسنس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس مین جو پیڑنگ کل ہے بیٹا جس کو ہم نے کیا کہا تھا مین سنٹرل ایکسس اس سے ہمارے پاس بہت ساری برانچس نکلتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ دونوں کا مجموعہ ہے یا تو ہمارے پاس یہ سائیموس بھی ہو سکتا ہے بیٹا یا تو ہمارے پاس ریسیموس بھی ہو سکتا ہے تو ان دونوں کا جو ہمارے پاس کمپاؤنڈنگ ہے اس انفلوریسنس کو ہم کیا کہیں گے کمپاؤنڈ انفلوریسنس کہیں گے جیسے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس مین سنٹرل ایکسس کے بعد ہمارے پاس ایک لیٹرل برانچ نکلی ہے بیٹا اور وہاں سے ہمارے پاس کیا نکل رہے ہیں یہ سارے کے سارے بہت سارے نکل رہے ہیں اب ان کا جو ٹپ دیکھیں تو ہمارے پاس فائنائیٹ نظر آ رہا ہے ان کا ٹپ ہمارے پاس کیا ہے فائنائیٹ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کون سا کمپاؤنڈ ہوا بیٹا یہ سائیموس کمپاؤنڈ ہوا ٹھیک ہے اگر میں یہی جو ہمارے پاس ایک یہاں پر جو کروں بیٹا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ یہاں سے ہمارے پاس برانچ تو نکل رہی ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس ایک برانچ سے وہ اوپر کی طرف ایسے گرو ہوتی جا رہی ہے اور ان کے ٹپس کے اوپر ہمارے پاس ایسے فلاور لکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا بٹا ہمارے پاس ریسیموھ کیا ہوگا کمپاؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے کمپاؤنڈ ہوگا لیکن یہ ہمارے پاس ریسیموھ ہوگا ٹھیک ہے جی تو امیدی آپ سمجھ گئی ہوں کہ کمپاؤنڈ میں ہمارے پاس یا تو یہ ریسیموھ بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس سائموز انفلوریسنس بھی ہو سکتا ہے تو آپ آئیے جو ریسیموز انفلوریسنس ہے اس کی چند مثالیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ہم یہاں پر ٹائپس کی بات کرو بٹا ہے ریسیموز انفلوریسنس کی ٹائپس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ریسیم آتا ہے ریسیم میں کیا ہوتا ہے بٹا ہے کہ یہ ایسا انفلوریسنس ہے جس میں ہمارے پاس جو سنٹرل ایکسس ہے وہ بلکل اس طرح ہمارے پاس ریسیموز کی طرح ہی ہے اس کی ٹائپ پہ تو ظاہر ہے اس کی جو مین ایکسس ہے بٹا وہ اس کی گروت ہوتی جائے گی اور اس کے لیٹرل سائٹ پہ ہمارے پاس کیا نکلتے ہیں فلور نکلتے ہیں اور سب سے نیچے والا جو فلور ہوتا ہے وہ مین ہمارے پاس اولڈر فلور ہوتا ہے بٹا اور اوپر ٹپ میں جو ہمارے پاس فلور آئے گا دیٹ فلور اس ہمارے پاس ینگر فلور ہوگا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ریسیم کہتے ہیں اس کے ایکزامپل آپ مسترڈ پلانٹ ہے بٹا ہمارے پاس مسترڈ پلانٹ اسی طرح ہمارے پاس ریڈش ہے تو ان کے اندر ہمارے پاس جو فلور سکسشن ہوگی وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی بٹا ایکرو پیٹل ہی ہوگی یعنی کہ اولڈ فلور نیچے ہوں گے بٹا ہمارے پاس اور ینگر فلور اوپر ٹپ میں پائے جائیں گے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ریسیم کہتے ہیں اب نیکس ٹائپ ہے بٹا ہمارے پاس سپائک سپائک کیا ہوتا ہے سپائک میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بٹا جو مین ایکسس ہے بلکل اسی طرح ہمارے پاس رسیموس کی طرح ہی ہے یعنی کہ اس کی ٹپ ہمارے پاس گرو ہوتی جائے گی بٹا جو فلور ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سیسائل ہوتے ہیں بٹا سیسائل کا ملکہ یہ ہے پہلے جو ہمارے پاس مین ایکسس کے ساتھ ایک کیا تھا بٹا پیڈی سل تھا پیڈی سل کے اوپر ہمارے پاس کیا لگ رہا تھا فلور لگ رہا تھا یہاں پر ایسا نہیں ہے جو مین ہمارے پاس ایکسس ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں پر کیا لگا ہے فلور لگا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یعنی کہ اس کے اندر without پیڈی سل ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کیا کہا بٹا سیسائل کہا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر سپائک کہتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس مین سینٹرل ایکسس ہے اس کے ساتھ جو فلور لگتے ہیں وہ سیسائل ہوتے ہیں اور یہ یونی سیکشوال ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں بٹا سپائک کہتے ہیں اب سپائک لٹس کیا ہے اچھا یہ بھی ہمارے پاس دیکھیں یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ہی ہے آپ کو آسانی سے یہ اس میں سمجھا جائے گا کمپاؤنڈ جو انفلویسنس وہ کیا ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس مین سینٹرل ایکسس ہے بٹا سینٹرل ایکسس کے ساتھ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے برانچس نکلے ہیں اب اس برانچس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے بٹا سپائک سے دیکھیں جو ہمارے پاس سمال یہ مین ہمارے پاس ایکسس ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو فلور لگے ہیں وہ بھی سیسائل ہے یعنی کی سپائک لٹس آپ سمجھ رہے ہیں ملعب جو ہمارے پاس سپائک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس سپائک لیٹس آگئے یہ تین یہ چار ہمارے پاس سپائک لیٹس آگئے تو ایسے انفلوریسنس کو ہم کیا کہتے ہیں سپائک آپ سپائک لیٹس کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیٹکن کیٹکن کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو ہمارے پاس برانچ ہے بٹا مین برانچ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ویک بلکل پینڈولم کی طرح پینڈولس ایکسس اسے کہا جاتا ہے یا پینڈولم ہمارے پاس انفلوریسنس کا ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس جو برانچ ہے بٹا برانچ کے ساتھ بلکل ایک ایسے منس سنٹرل ایکسس آئے گی اس کے ساتھ ہمارے پاس پھر وہیں سیسائل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فلاورس لگتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ یہاں پر بھی کوئی بھی پیڈیسائل وغیرہ نہیں پا جاتا تو میمز ہمارے پاس یہ بھی ایک سپائی کی ٹائپ ہی ہوئی لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے ویک فلاورس لگتے ہیں اور بہت زیادہ لگتے ہیں کافی نمبر پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لونگ بھی ہوتے ہیں اس کے اگزامپل ہے بٹا جیسے ہمارے پاس ملبری میں ملبری کے اندر یہ جو ہمارے پاس انفلوریسنس ہوتی ہے وہ ریسیموس کیٹکن انفلوریسنس ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوریام تو کوریام میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بٹا کہ جو منس سنٹرل ایکسس ہے یہ تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے اور اس کے جو فلاورس ہوتے ہیں بٹا وہ سارے کے سارا پیڈی سیلیٹ ہوتے ہیں پیڈی سیلیٹ کا مینز ہمارے پاس یہاں پر پیڈی سلس پایا جاتا ہے تو جو سنٹرل ہمارے پاس ایکسس ہے اس کا ٹاپ پر پھر وہیں فلاور تو لگتا ہے لیکن اس کے جو پیڈی سیلیٹ ہے بٹا وہ سب سے نیچے والا جو پیڈی سلس ہے وہ لمبا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے پھر اس سے اوپر والا تھوڑا سا شارٹ پھر اس سے اوپر والا سب سے شارٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی فلاورس بٹا ایک بلکل ایک ہی ایکسس میں ایک ہی لائن میں آ جاتا ہے اوپر ایکول ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی فلاور ایک ہی لیول پہ آ جاتے ہیں تو اس ایسی جو انفلوریسنس ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کوریام انفلوریسنس کہتے ہیں اس کے اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے بٹا آئی بریس آئی بریس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو انفلوریسن سے وہ بلکل کوریام ہوتا ہے جو پیڈیسلیٹ ہے آلڈر کا وہ بہت زیادہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بٹا لمبا ہوتا ہے جیسے جیسے اوپر ٹپس کی طرف چلے جائیں گے تو یہ پیڈیسلس بہت ہی شارٹ ہوتے جائیں گے جس کے ویسے سارے فلورز ہمارے پاس ایک ہی لیول پہ آ جاتے ہیں اب اس کی لاسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ ہوتا ہے وہ ہے ہیٹ یا کیپیچولم ہیٹ یا کیپیچولم میں کیا ہوتا ہے بٹا جو ہمارے پاس مین ایکسس ہے اس کے ٹپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ صحیح سے کمپریسٹ ہو جاتا ہے سپریسٹ ہو جاتا ہے یا کمپریسٹ ہو جاتا ہے بٹا جس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے بلکل ایک ڈسک لائک سٹرکچر نظر آتا ہے جیسے آپ سن فلاور میں اس کو ابزورپ کر سکتے ہیں سن فلاور میں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو مین سنٹرل ایکسس ہے اس کے ٹاپ کے اوپر ایک ڈسک سٹرکچر فارمڈ ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیٹ یا کیپی چولم کہتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اب اس کے لئے ہمارے پاس دو طرح کے فلوریٹس ہوتے ہیں ایک ری فلوریٹس ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ڈسک فلوریٹس ری فلوریٹس آؤٹر سائٹ پہ پائے جاتے ہیں جس سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسرے باہر کی طرف یلو نظر آ رہے ہیں تو یہ ری فلوریڈ سے یہاں پر دیکھیں آپ اور دوسرا جو ہمارے پاس ڈسک فلوریڈ سے وہ سنٹرل ایریا میں پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے مل ان فیمل پارٹ پر مشمل ہوتا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹیما سٹائل انتھر سیپل اووری وغیرہ تو ایسی ان فلوریسنز اس کو ہم کیا کہتے ہیں بھٹا ہیٹ یا کیا پی چولم کہتے ہیں تو یہ آپ سن فلاور میں اوبزارف کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ٹائپ سی بھٹا وہ کس کی تھی ریسیموس ان فلوریسنز کی تھی تو جس واس آل ایباوٹ ٹوڈیس ٹوپک ملتے ہیں ہم نیکس لیکچر میں